کیا کرناٹک میں کانگریس نے بی جے پی کے او بی سی بورٹ بینگ میں سیندھ لگا کر سفل پریوک کیا ہے او بی سی کو مکھیمنتی بنا دیا ہے صدھر امیہ کرناٹک کی کمان سبھالیں گے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے ایسے میں کیا او بی سی فارمولا دوہزار چوبیس کے گدی کانگریس کو دلائے گا اور بڑے او بی سی چہرے نریندر موڈی کے سامنے کیا تمام پریوک جو کرنا چاہتی ہے کانگریس اس میں مل پائے گی اس کو کامیابی ایسے کئی سوالوں کو لے کر آج کے دنگل میں بڑی چرچہ ہم کرنے والے ہیں لیکن اس کے پہلے ہماری یہ رپورٹ دیکھئے کرناٹک میں کانگریس کی جیت نے سبھی سیاسی دلوں کو سترک کر دیا کانگریس اپنے وعدے کو کانگریس نیتہ اپنی محنت کو کانگریس مرتیتوہ بی جے پی کے کشاسن کو اس جیت کا شریع دے رہے تو سیاسی پنڈت سمجھتے ہیں کہ کرناٹک میں بھی جاتی جیتی ہندوستان میں چنانوی جیت کا پول پروف فورمولا جاتی آدھارت ووٹ بینک ہی ہے اور اس میں او بی سی ووٹ بینک وہ سب سے بڑی طاقت جو کسی بھی تل کو اجیے بنا سکتی ہے یوں ہی نہیں کانگریس نے کرناٹک میں سدھا رمیہ سے لے کر راجستان میں گہلوت اور چھتیس گڑھ میں بھوپیش بگھیل تک کانگریس نے ہر راجج میں سی ایم کے اوہدے پر او بی سی کو بیٹھایا ہے کرناٹک میں جیت حاصل کر کے کانگریس نے پانچ دشک پرانے پریوگ میں ایک بار پھر کامیابی پائی ہے او بی سی ووٹر ہیں جو تیس سیٹوں کے نتیجوں پر اثر ڈالتے ہیں اس بار کانگریس نے 52 او بی سی اوہدوار اتارے بی جے پی نے 37 او بی سی کینڈیڈیٹ ہی اتارے نتیجہ یہ ہوا کہ لنگائج جیسے او بی سی سمودائے کے قریب 30-30 بوٹ کانگریس کو ملنے کا نمان اس کے ساتھ دلتوں کا 64-33 بوٹ بھی کانگریس کی جھولی میں گیا تلیت اور او بی سی کے سی بوٹ بینک کا پریوگ کانگریس آنے والے ویدھان سبھا چناؤں میں بھی کرنے پر ویچار کر سکتی کیونکہ مدھی پردیش سے لے کر راجستان تک او بی سی کی بڑی عبادی ہے فائدہ اٹھانے کے لئے کانگریس اب منڈل فورمولے پر عمل کرنا چاہے حالانکہ صرف کانگریس ہی نہیں او بی سی ووٹ بینک پر ہر شیطری ادل کی نظر رہی کیونکہ لوگ سبھا کے آکڑل کی بات کی جائے 2014 کی چناؤں میں کانگریس کو 19.3 فیز دی بی جے پی کو 31 فیز دی اور کشتری ادلوں کو 31 فیز دی ووٹ ملے جبکہ 2019 میں کانگریس کو 19.5 پر تیشت بی جے پی کو 37.4 فیز دی اور کشتری ادلوں کو 26.4 پر تیشت ووٹ ملے مطلب دو چناؤں سے کانگریس اور بی جے پی کا او بی سی ووٹ بینک بڑھتا دیکھا ہے جبکہ کشتری ادلوں کو اس کا نقصان ہوا یہی وجہ ہے کہ بیہار میں جاتی جنگڑنا بھی سیاسی پھیر میں فس گئی جاتی گننے کے چکر میں نتیش کمار کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا پٹنا ہائی کورٹ نے بیہار کی جاتی گڑنا پر جو انترین روک لگایا اسے ہٹانے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا اب 3 جولائی کو پٹنا ہائی کورٹ میں اور 14 جولائی کو سپریم کورٹ میں سنوائی کی تاریخ ملی تب تک جاتی کی گڑنا پر روک لگی رہی اصلی جھگڑا او بی سی ووٹ بائنگ پر کبزے کی لڑائی کا کانگریس سو بی جے پیو یا نکھتری دل اسی ووٹ بائنگ کے بھوٹی اپنی ستہ کی ناو چلاتے رہے حقیقت یہ ہے کہ دیش میں او بی سی کی کتنی آبادی اس کی گنتی نہیں کی جا سکی آخری آدھکارک 1990 کے منڈل کمیشن کا ہے جب دیش میں 52% او بی سی آبادی کا دعویٰ کیا گیا اس کے بعد 2007 میں نیشنل سیمپل سروے اورگنائزیشن کے آنکھڑوں میں او بی سی آبادی 40.94% بتائی گئی ایک سچ یہ بھی کہ گجرات سے ڈلی تک نریندر موڈی نے خود کو اس بڑے ووٹ بائنگ کا سب سے بڑا چہرہ بنا لیا ہے اور اب کانگریس پارٹی اسی ووٹ بائنگ کو پالے میں لانے کے لیے منڈل کی فرمولے پر چلنا شروع کر چکی ہے پٹنا سے شاشی گوشن اور دلی سے سنجے شرما کے ساتھ آج تک بیرو